بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور میری نئی ڈیش کا بیچانی سے انتظار کر رہے ہوں گے بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ یہ جو ریسپی ہے بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ کارامن ثابت ہوگی مجھے بہت سے لوگوں نے یہ فرمائش کی کہ موسم کیوں کہ بدر رہا ہے تو کوئی آئیسی دیسی یا روایتی ہمیں قدرتی اجزاد سے بنی ریسپی بنا کر دکھائیں جو ہمارے لئے بہت زیادہ مفید ہو ہماری نیو جینیشن تو زیادہ تر فاس فوڈ سے ہی فیملیر ہے لیکن انہیں یہ جو ہمارے روایتی سالن ہیں یا ہنڈیاں ہیں اس کا اتنا پتہ نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ میں یہ مزیدار یہ ریسپی قدرتی اجزاد سے تیار جو ہے وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس کی ریسپی سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس دیکھ لیں جی میں نے یہ تین چمچ جو ہے ہشخاش لی ہے ہشخاش میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب لی تھی تو یہ میں نے پھر بگوکہ رکھ دی اور اس کو تقریباً میں نے چار دفعہ پانی میں دھویا جتنی بھی ریت تھی وہ اس کی نیچے جم گی اور باقی بھی جو گن تھا وہ نکل گیا تو اب یہ ہمارے پاس یہ آدھے کپ میں سے بچی ہے جس کو ہم نے پیس لیا تھا اس کے علاوہ یہ تین چمچ کے برابر یہ میں نے خوبرا لیا ہے پساوا اس کو آپ چاہیں تو گریٹر کی مدد سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور بادام ہیں یہ بادام لیے ہیں میں نے اس کے علاوہ یہ کالی مرچ پاوڈر ہے یہ بھی تین چمچ ہے یہ آملے ہیں یہ پنساری کے پاس ہمیں مل جاتے ہیں بہت آسانی یہ بھی تین چمچ کے قریب ہیں ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ خوشک دھنیا پاوڈر ہے یہ بھی تین چمچ ہے اس کے علاوہ یہ سونف ہیں ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیے ہیں دو درمیانے سائز کے میں ٹوماٹر لیے ہیں اور یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ نمک اور سخمیٹ جو ہے ہم وہ حسپیز آئی کا اس میں شامل کریں جی تو ناظرین میں نے دو چمچ کے قریب آئل لیا تھا جو کہ میں نے ہنڈیا میں ڈال دیا گرم ہونے کے لیے اب ہمارا آئل آرمانسٹ گرم ہو چکا ہے اس میں میں کٹی بھی پیاز ڈال دوں گی جو کہ براؤن ہونے تاکہ میں چھوڑ گوں گی تو چلیے جی اب ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں یہ مزدار سالن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ریڈی ہوتا ہے میں ایک اور چیز بتاتی چلوں یہ حشخاص جو ہے یہ آپ کے بلگم کا بھی توڑ علاج ہے اور دوسرا یہ آپ کی خانسی وغیرہ زکامی بدلتے ہیں موسم میں جو ملیریا ہو جاتا ہے ٹائف آئٹ اس میں بھی یہ سالن بہت زیادہ مفید ہے تو یہ ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا جی تو اب ہمارا آئیل جو ہے گرم ہو چکا ہے میں اس کے اندر پیاز جو ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہے ہیں اور جیسے یہ براؤن ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دوں گی مارٹر بھی ایڈ کر دوں گی جیتو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لسنہ درک کے پیسٹ کی بنائی ہو چکی تھی تو میں نے اس میں چمارٹر اور درسورک مچ پاوڈر اور نمک حلدی دورائیڈ کر دیا ہے میں نے حضر زائتہ آپ کو بولا تھا کیونکہ میری چھوٹی کاملی ہے اس لیے میں نے دو چمچ 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 چیٹ کی ہے دو چمچ نمک کیونکہ کالی مچ بھی ہم نے ڈالنی تھی اس لیے میں نے سو چمچ پام ڈالی ہے ہلدی بھی ہلس پر زائتہ میں نے آدھی چمچ اس میں آئیڈ کی ہے اب ہم مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم باقی جو مسالہ چاہتے ہیں وہ اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے ایک چیز بتاتی چلوں کہ کسی بھی ہنڈیا کے اندر آپ نے مسالہ جا 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 وہ اپنے ٹیس کے کارڈنگ ڈال لے ہیں آپ جیسے کہ میں نے تمہاتے میں آئیڈ کی ہے کچھ لوگ تمہاتے نہیں ہنڈیا میں ڈالتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو کھٹنی کا پرابلم ہے تو وہ اپنی ہنڈیا کے اندر تمہاتے نہیں کسکتے تو آپ کی یہ مزی ہے یہ آپ کو اپسٹرل ہے آپ تمہاتے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر بائیس کوئی کمپنشن نہیں ہے جی تو آپ مسالے کی بنائی کریں گے راجرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے کی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہے دیکھیں آپ مسالے نے آئیل تھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم ون بے ون اس کے اندر سارے چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ خشخاش ڈال رہی ہوں جی تو یہ خشخاش میں نے ڈال کے مکس کر دی ہے اب اس کے اندر میں کھوپرا بادام آملے وغیرہ سارے ون بے ون چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھوپرا جو ہم نے کرش کیا تھا یہ آملے next خشخ گھنیا پاورڈر اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں جی سون اس کے علاوہ جی کالی مچ پاورڈر جی اب ہم اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو یک جان کریں گے ان کو اچھی طریقے سے بھونیں گے جی تو ناظرین اب ہم یہ پانچ سے دس منٹ تک ان مسالہ جات کی بھونائی کریں گے پانچ سے دس منٹ تک اپنے مسٹ اس کو بھوننا ہے اور جب یہ آئل اچھی طریقے سے اوپر آجائے تو پھر ہم اس کے اندر دو گلاس جو ہے وہ پانی ڈال دیں گے اور اس کا شوربہ بنا لیں گے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو مسالہ جات میں نے اس کے اندر ڈالے تھے تمام اجزاء جو ہیں وہ بھون چکے ہیں میں نے ٹین منٹ ساکین کی بہت اچھے طریقے سے بھونائی کی ہے اور آپ دیکھیں یہ جو ببل سبان رہے ہیں اور یہ آئل اوپر آ چکا ہے اس مہین کے اس کی بھونائی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے یہ مسالہ کبھی ریڈی ہونے کی نشانی ہے کہ آئل اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اچھے طریقے سے بھون جاتا ہے جی آپ میں اس کے اندر تین گلاس پانی ڈال دوں گی جی تو ناظرین یہ دیکھئے ہماری گریوی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ہرا دھنیاں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں گرم مسالہ پاؤڈر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم ہرا دھنیاں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم گرم مسالہ پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری گریوی کتنی اچھی ریڈی ہو چکی ہے اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے میرا تو دل کہا رہا ہے کہ میں اب بھی اسے اس کو کھا لوں جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بادام اور آملے کا یہ دیکھیں جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ کتنا خوشنومہ لگ رہا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کی خوشبو کتنی زبردست ہے اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کے بچوں کو بھی یقینا یہ پسند آئے گا اس میں جو مریض لوگ ہیں ہاں سور پر جن کو بلگم کی شکایت ہے یا جن کا سردر کرتا ہے اس میں ہشخاش ہے آملے ہیں بادام ہے کھوپرا ہے تو یہ ساری چیزوں کا یہ علاج ہے آپ کی جو بھی میماریاں ہیں یا جن کو ٹائفائیڈ یا ملیریا ہے تو وہ یہ ضرور یہ شوربیدار سالن جو ہے وہ یوز کریں ٹھیک ہے جی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سالن بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جو لوگ چینل پر نہیں ہیں وہ اس کو مت سبسکرائب کیجئے گا اور جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوئے کائن ڈی وہ دوبارہ سبسکرائب بٹن مت پریس کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنی نیکس کسی دوسری دیسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی نیکس کسی دوسری 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 موسیقی